بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد اشداد خان صاحب کے پاس موجود ہیں خان صاحب سے ہم بات کریں گے ملک کی جو ایک افرا تفریقی صورتحال ہے یہ کس طرف جائے گی اللہ کرے ہمارا ملک پور عمر ملک بنے اسی پہ بات کریں گے خان صاحب سے اور شاسی کیا ہونے جا رہا ہے کیا نئے نئے انکشافات احمد اشداد خان صاحب نئی پرڈکشن کریں گے آپ کے قویسن بھی لیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم صاحب سر میں سب سے پہلے آپ سے اگر بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کا دن جس پہ سارا پھڑا تھا چودہ مئی بروز اتوار الیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے حکومت نے کہا ہم نے اس فیصلے پہ عمل نہیں کرنا نہیں ہو رہا آج اصولی طور پہ لیگلی الیکشن ہے لیکن الیکشن نہیں ہو رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں بہت بڑا سوال ہے مجھے خوشی ہوئی عاطف بیٹا کہ لوگ اس طرف ہی نہیں ہے سوال بہت بڑا ہے میں وہ ایک بات بتاؤں مذاکرات کا دروازہ کھل گیا تھا میں نے کہا تھا آگست سپریم کورٹ سے اپکس سپریم کورٹ سے فیصلے آئیں گے اور آپ نے پہلے بھی دیکھا بے شمار آئے بات یہ کہ جب مذاکرات کا دروازہ کھل گیا تو ریپورٹس آئیں اب ریپورٹس کیا آئیں کہ ایک ریپورٹ پی ٹی آئی نے دی کہ ہمارے مذاکرات کوئی صحیح نہیں چال رہے ہیں یہ بند ہو گئے ہیں رک گئے ہیں یہ صحیح نہیں چال رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت کا آیا کہ جی مذاکرات جاری ہیں ہم تو کہا ڈی ایم حکومت کا آیا تھا ٹھیک ہے ریپورٹس جمع ہوئی ہیں بیان کو جھوڑو ہم نے تو اس کو دیکھنا ہے جو آگست سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے قانون کو دیکھنا ہے ہم نے کھلا رہے گا مذاکرات وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی اینڈ پی ڈی ایم حکومت وہ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ اس کے حوالے سے ڈیٹس آگے اور کیونکہ ان دونوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہیں الیکشنز کے حوالے سے جرنل الیکشنز پہ چلے گئے ان کی ڈیٹس پہ مسئلے آئے ہوئے ہیں مہینوں میں یہ پنجاب کا ہے اب پنجاب کے الیکشن میں اسٹیو کوئی مذاکرات جاری ہیں اور سنیاں تنو خوشخبری دے رہے ہیں خان ایم ایشداد خان دے رہے ہیں تنو خوشخبری مذاکرات ہوں گے الیکشن بھی ہوئے گا ملچ امن بھی ہوئے گا میں سارے اس پہ آتا ہوں ناظرین ایم ایشداد خان صاحب نے میم کی بات کی تھی ایم اے ایم اور اس کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن چودہ نو ہی ہونگے لیگلی دیکھا جائے تو آج کا دن الیکشن کا دن ہے سار آپ کی یہ پیشنگوئی تو ٹھیک ہے ہنڈر پرشنٹ ٹھیک ہے او بھئی یہ دو پارٹیاں آگئی نا امن نہیں ہوا لیکن پیشنگوئی ایم اے ایم کون ہوتا ہے قوم کا سربراہ قوم کا سربراہ کون ہوتا ہے بتاؤ صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے کہا دیا تھا مہارچ میں اپریل کیا ہوا اوگرس سپریم کورٹ نے کہا الیکشن چودہ مہے تینوں مہینے آئے ون ڈرو تھری کر کے اور اوگرس سپریم کورٹ کا اوٹ کون لیتا ہے کون لیتا ہے صدر پاکستان اوگرس سپریم کورٹ کے اونریبل چیف جسٹسوں پاکستان اوٹ صدر پاکستان یہ دو پاورز ہوتی ہیں یہ پہچان ہے یہ ہمارے ملک کی یہ بات صحیح ہے کہ عمر تاب بندیا اور اگے بولا ہوں گا تے پھر سونیا گل ود جائے گی سر اے گالوں حجر روکو اگے بد ہونے اگلی سٹیپ تے آپا لیکن میں ہوں سر پچھنا ہے چاہ رہے ہیں آج دا دن الیکشن ہے سٹے ہوگا نا آج دا دن پھر سر میں میرا قیسل ہے اپنے پہلے اس کو کھل کروں بھی شاید آپ کی ذہن میں سوال نہ رہے آگست سپریم کورٹ کے اندر لچک نہیں ہے اس نے دست فیصلہ دے دیا آئین اور قانون کے مطابق بات کرنی ہے ضمیر کے مطابق انہوں نے ان کو کہا آپس میں تے کر لیں ڈیٹ آپس میں تو وہ ڈیٹس تے میں کبھی ڈیٹ بھی تے ہوتی کدھی انہوں چکلو اپس میں ایک بات میں دورانہ کہنا چاہتا ہوں لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم یہ آٹھ مینے سے میں کہہ رہا ہوں کہا ہے میں نے اب کیا ہے کدھی پیٹی اے ہی پا رہی کدھی پیڈی اے ہی پا رہی لڑ رہے ہیں ہارتا کوئی نہیں ادھر آئے گا اب مذاکرات سر میں اس پہ اگری سٹیپ اور یہ صوبے کا الیکشن جو چودہ میں ہے یہ الیکشن تبدیل ہوگا جرنل الیکشن میں جی اور جس کا میں نے کہا ہوا ہے اکٹوبر سپٹمبر اکٹوبر جی اچھا اس میں کوئی شاک نہیں سر ہے میں اب دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں ناظر میں قیسن پورا سر کروں پھر اس کے بعد آپ مجھے اس پہ جواب دے دیئے چودہ مئی ٹیکنیکلی آپ کی پرڈکشن ٹھیک ہو گیا ہے کہ ابھی تک آج کے ادھر سے صدر پاکستان نے کہا دیا اوگو سپریم کورٹ میں تو نہ تو ہے ہی کچھ نہیں میں تو نہ دا بچہ وہاں وہاں سی والی انہیں نے کہہ دیتا پہلے میں کیا سی ہو تو ہو گیا آج کے دن اصولی طور پہ ناظرین آج کے دن پریکٹیکلی اور لیگلی طور پہ آج کے دن الیکشن ہو رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہ الیکشن نہیں ہو رہے اس کے بعد بدقسمتی نہیں کہنا ادھر یہ لفظ بھی غلط ہے آپ کا ادھر مذاکرات جاری ہیں سر وہ بھی بدقسمتی سے نہیں جاری ہیں نہیں نا جاری ہیں اے خوشکبری ہے میری قوم نو عوام نو اوورسیس پاکستانیان نو اے ہی دے میری گل پھر میری نوی گل پھر تے میں عام گفت کو کر لیا سر اتنی چلیں اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ کہ میں نولیج آف جفرنل گل کر رہے ہیں تو پھر چھاڑی گل تو پھر رام ہی ہے نا میں سر اس پہ آپ کو لے کے آ رہا ہوں چودہ مہی میرے بڑے دوست انراز ہوتے ہیں کہ میں آپ سے بہت زیادہ بولتا ہوں لیکن سر معذرت میں اس پوائنٹ پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں جو میرے مائنڈ میں ایک چیز ہے سر چودہ مہی ذائچوں میں آپ کیلکولیشن میں اس کو بتائیں اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں چودہ آپ کو پتا ہے ہمارا ملک پاکستان چودہ اگست چودہ اگست ادھر چودہ پاکستان کی بات ہو رہی مہے کا مہینہ پانچ اور وینس کا مہینہ ہے وینس محبت کی دیوی کہلاتی ہے گریس میں یہ آگے چلتے ہیں دن اتوار کا ہے اتوار سورج کا مالک کون ہے مشرق کا سورج داستہ سونیا عمران خان عمران خان اور مشرق میں بیٹھا ہے مشرق میں کیا زنا بنی گالا نہیں ادھر آئے گا زمان پر بلکل بلکل آپ نے کہا تھا اور ابھی کیا سی ببر شیر بن کے آئے گا آیا بلکل اے بھی کیا سی اتکڑی نہیں بنی چلی لگے نہیں لگی سلم ریورس ہوئی بلکل سارا کچھ ریورس ہو گیا ریورس ہوا جہاں خان بیٹا تھا وہی سے سٹارٹ ہوا اگے جلیے ڈیڑھے چودہ پانچ دو ہزار تئیس ان ڈیجٹس کو کاؤنٹس کرتے ہیں ونے انڈی فور پھائیف فائیف پلس ٹین ٹین ٹو 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 ٹی یہ سارا اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو یہ ستی آتی اور اور ادھر ملک پاکستان کے آگے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں نہیں یہ غلط آرہا ہے اٹھی آرہی ہے ہزارہ ٹوٹل کریں چودہ اور پانچ انیس انیس اور دو یہ اکیس اکیس اور دو تئیس تئیس اور تین چھبیس اٹھی آگئی تو کل الیکشن نہیں یہ یعنی کہ یہی آگیا الیکشن نہیں ہے اٹھی آگئی لڑائی دا کار آگیا تو لڑائی تو ہو رہی ہے سنے کی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے یہ ہے ستی ہندی دکی ہندی تو الیکشن ہو رہے ہندے نا اٹھی آئی ہے لڑائی دا کار کی کہہ رہے ہیں لڑتے لڑتے ہو گئی گوم میں کی چونچ ایک کی دوں اٹھی آئی ہے نا ناظرین میں کس کی اٹھی آئی ہے وینس کی مٹھی آئی ہے محبت کی اٹھی آئی ہے پاکستان کی اٹھی آئی ہے پانچ نمبر پاکستان کا ہے پانچوہ مہینہ مخبت کا ہے اس میں اٹھی آئی الیکشن نہیں ہو رہے اٹھی کی ہو رہے ہیں لڑ رہے نا آٹھ تو لڑائی ہے نا جنگ ہے جدل ہے میرے میجر عزیز بٹی شہید بھی اٹھی میں تھے جنگ ہے برشی راہ اور یہ اٹھ دا دوں اٹھی دبار نیلی بھی آن دی ہے انشاءاللہ میرا ملک اللہ کے حکم سے پورا کھڑا ہوگا ستوبر کے بعد اور الیکشنز بھی ہوں گے کیونکہ مذاکرہ جاری ہیں کیا کہا ہے جاری ہیں سر میں اسی پانٹ پر دوبارہ دیکھنا اگر مذاکرہ جاری نہ ہو تو پھر کنٹمٹ ہوتی ہے اب کنٹمٹ سوڑیاں نہیں آنی مذاکرات جاری میں سر اس پانٹ کو دوبارہ اسٹیبلش کروں گا معذرت آپ کو اٹسٹ اپ کر رہا ہوں ناظرین احمی اشداد خان صاحب نے جو اب ٹائم جوڑ دیا ہے یہ الیکشن کا دن ہے چودہ پانچ دوہزار تیس اٹھی یہ اٹھی کا مطلب لڑائی اب خان صاحب نے بتا دیا یہ ساری لڑائی جو الیکشن کی ویسے چل رہی تھی یہ دن ہی لڑائی والا آ رہا ہے نہیں ہوں گے الیکشن اٹھی کاؤنٹ کرو نا میں کیوں کروں کرو چودہ اور پانچ کتنا ہوئے انیس انیس اور دو اکیس اکیس اور دو تیس تیس اور تین چھبیس دو اور چھے چھبیس کا دو اور چھے آٹھ بن گیا تو آگیا نظر کی ہے میں اپنے والوں کانیاں سنانا آگی اٹھی ہمیشہ کیا اٹھی لڑائی کی ہے کہا بلکل کہا اٹھی آئی ہے یہ نا اور محبت کے مہینے میں اٹھی آئی ہے محبت کے مہینے میں اٹھی اگو اچھے نمبر آئیں گے سونے اللہ کی حکم سے آئیں گے ناظرین احمی اشداد خان صاحب نے جو پرڈکشن کی تھی چودہ مئی کو الیکشن ہوں چودہ مئی کے الیکشن کی جہاں بات کی جائے تو ٹیکنیکلی میں پھر دھور آ رہا ہوں یہ بات کہ الیکشن ہیں ایس اولی طور پہ لیکن اٹھی آگئی ہے لڑائی کا گھر ہے اب الیکشن نہیں ہے سر اس پرڈکشن پہ اب میں لڑائی کے گھر سے آگے چلتا ہوں مذاکرہ والا پوائنٹ بھی ہے اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اب یہ سماعت ہو رہی ہے کل یعنی کہ پندرہ کو کیا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف ناہل ہونے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے عمل ہی کیا بیٹا بات یہ ہے کہ ناہل کر دیں ہوں گے سنے نا کر دیں کیا فیدہ ناہل ہی اور تو پروسیڈنگ شروع ہو جائے وزیراعظم پھر ان کا آجے بات لمبی ہو گئی تو اگر وہ قانونی ان کے پاس ہیں لوگ تو کیا قانونی خان کے پاس لیگل ٹیم نہیں ہے اس معاملے کو پیچھے ہی سمجھو ناہلی والے کو کیا رکھو پیچھے نہیں ہے ناہلی پیچھے رکھ دو نا ایسے کرتے ہیں ہم مذاکرات کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں آج ہم گفتگو محبت کی کریں گے کل ہم آپ کو نیا سورج دکھائیں گے محبت کا مہنہ ہے پانچمہ مئی وینس اور وینس کے مہنے میں ساری دنیا کو جہاں جنگ و جدل پاکستان میں نظر آ رہی ہے احمی شہداد خان صاحب کو مذاکرات کی کوئی کرن کوئی دروازہ نظر آ رہا ہے وہ کون سا دروازہ ہے سی ویک رہے ہیں سنیا اللہ خیر کرے گا تو سچ ہے اے سچ ہے جی ساری لڑائی سارا اس کے باوجود پھر بھی محبت کی طرف میں ہوں گا آپ نے کہا تھا کہ اگلا ہفتہ جو آنے والا ہے انتشار لڑائی کا مہینہ ہفتہ ہے نظر آ رہا ہے آپ کو آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو بھی وہ بھی کل جا رہے ہیں جا رہے ہیں سارا اس پہ اب لڑائی والا مہینہ ہفتہ آ رہا ہے اس دران بھی آپ کو مذاکرہ نظر آ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں میں نہیں اٹھا لنا رب دیو کمنا نہیں اٹھا لنگا تو سی کہا خان گرفتار ہو گیا سوری کرو آ کے سی کہا نہیں اٹھا لنا تدفر کہہ رہے ہیں میں نہیں اٹھا لنگا محبت نظر آ رہی ہے ملک پاکستان دے وی جوڑ نظر آ رہے ہیں الیکشنز نظر آ رہے ہیں چی کہاں سے نظر آ رہے ہیں سانوں تھے آ رہے ہیں کچھوں آ رہے ہیں میں نولیج آف جفر سے آ رہے ہیں لوگانوں کیوں نہیں آ رہے ہیں اب بات یہ کہ سارے نولیج آف جفر سیکھ لیں تو آ جائیں گے نظر بالکل ٹھیک ناظرین احمی شزاہ صاحب کو نظر آ رہا ہے مذاکرات اللہ کرے ایسا ہی ہو یہ بڑی اچھی چیز ہے بڑی اچھی انہوں نے خوش خبری دے دی ہے مذاکرات نظر آ رہے ہیں جفر میں اللہ کرے ایسا ہی ہو سر اب میں دوسری جانب جا رہا ہوں ایک بات بتا دوں وہ گل نہیں میری پھارڑے پی ڈی ایم این پی ڈی ای برابر ہے لڑائی میں لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم وہ ایدھے لڑی جا رہے ہیں مذاکرات کون کرائے گا دونشور بینا لوگ بیچ میں آئیں گے چلے یہیں پی ڈی ایم اور پی ڈی ای کو بھی جوڑ دیں سر پی ڈی ایم پی ڈی ای دیکھو پی ڈی ایم چوکی چوکی لگ دی ہے پی ڈی ای دکھی ہے پی ڈی ایم چوکی دے خانے دے مالک ہے پی ڈی ای دکھے دی خانے دے اپنے لکی نمبر دو ست تے نو انو جی دکھی گل ہے الیکشنز کی طرف ہے مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو پتا ہے نا کہ خانے الیکشنز جی چاہے گا پتا ہے نا بات لیکن مذاکرات واحد حل مذاکرات ملک کے لیے چلنا ہے ہم نے ذات کے لیے نہیں چلنا کہتے ہیں اپنے لیے سب جیتے ہیں جینا ہے تو اپنے لگوں کے لیے یہ جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اس گلی میں اس محلے میں ہم نے ان کا خیال کرنا ہے اس ماں اس بہن یہ جو سیاست دان ہوتے ہیں سیاست پتا کہاں سے شروع کرتے ہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں گھر سے ہوتی سب گھر سے شروع کرتے ہیں ہو دے ہو بچی دا ہو دے ہوتے یار انہیں پہہ دے یا جنادہ ہوتے جانے یا کر رہی ہے گلی دا شوپر چکلیا کس کے لئے کہاں رہے ہوتے ہیں ملے سے سٹارٹ ہوتی ہے آج تم نے قوم کا سوچنا ہے ایک ریاست باپ ہوتی ہے ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کی ملک کے بچوں کی ان کے پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے اور ایک جو ریاست قائم ہی عوام سے ہوتی ہے اگر عوام نہیں تو ریاست نہیں ہوتی سر مجودہ مہینے میں ناظرین احمیش داد خان صاحب کو امن اور مذاکرات ایک ہفتے کے بعد ناظر آ رہے ہیں سر اگر میں دوبارہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم پہ آؤں آپ نے پی ٹی آئی کے دو دیئے ہیں اور پی ڈی ایم کے دیئے ہیں چار یہ مہینہ بن گیا پانچوہ وینس کا یہ اب ان کو دوبارہ جھوڑ لیا جائے چار پانچ نو اور دو گیارہ یہ دکی بن جائے گی سونیا یہ پھر دکی بن گئی ہے آہو اینج ہے دکی پھر خان دی دو ست نو اسی تا نہیں بنا رہے آپ نمبر ربو بن دینے کی کریے کوئی شک نہیں جی دو ہزار تیس کو بھی جوڑ لیتے ہیں دو دو چار اور تین سات ستی آگئی خان کا نمبر جی اور خان کا اپنا نمبر نو ہے کیونکہ نو کو اٹھایا تھا تو میں کہا نیلے دے چکلے ہے واپس آئے گا میں کہا لکی نمبر دے چکلے ہیں نو نظر ہی نہیں آتی گرفتہ رہی یہ کہا تھا نیلہ ویو اب خان کی مشکلات ہیں یا ختم کسی کی اب کوئی مشکل نہیں میں اگلی باتیں نہیں کہنا اب مذاکرات دو چار پائن دین بس رولے رپے پالو بس مذاکرات اس کے بعد مذاکرات سر سردار تنویر علیہ صاحب جو ابھی سابق وزیراعظم ازاد کشمیر ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان دو چہرے والا آدمی ہیں اس کو جلد بے نکاب کروں گا کیا کریں کیا پی ٹی کے اندر کوئی ڈینٹ تو نہیں پڑنے لگا بڑی اچھی بات کی انہوں نے دو چہرے خان صاحب سامنے اینک رکھتے ہیں اندر اینک نہیں لگاتے ہیں صاف سترے انسان دوب لگتی ہے نا کچھ بھی نہیں کہا سردار صاحب کوئی پاور نہیں ہے منوہ کے فیوچر نظر ہی نہیں آرہے سر اب آنے والے دنوں میں کیا کہا ہے سردار صاحب کی کہانی ختم کہانی ختم انہوں نے اپنے حل کے دو الیکشن جت کے وہ خان پاکستان کے بارے میں سر کیا ہے کیا صورتحال آنے والے دنوں میں مذاکرات کی طور پر اپنے بات کر دی کیا ہونے جا رہا ہے الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے یہ جو ہجیانی کیفیت ہے اب بات یہ ہے کہ معاشیت کے حوالے سے بڑا پرابلم ہے ہوا ہو گیا ہے نیچے ہو گیا اب میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا ہے امام کو نہ پتا لگے کتنا نقصان ہوا ہے ہمارا یہ بہت نقصان ہوا ہے سر میں آپ گی رہ سے نیشنلی آرڈرز پہ بھی ہوا ہے نقصان خریب بات ہے کوئی شاکر آپ کو کیا بتاؤں کہ جو ہمارے لوگ ایکسپورٹرز امپورٹرز کوئی ہمارے ملک پاکستان سے جو کام ہو رہے تھے تین چار دنوں میں ان کی کتنے آرڈرز کینسل ہوئے اور لوگوں نے دوسرے ممالک سے لی ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہوئے ہمیں ملک کے لیے چلنا ہے میں پھر بتا رہا ہوں ملک کے لیے چلنا ہے اور ملک کے لیے مذاکرات ہی حل ہیں اور احمد شہزاد خان صاحب کو اب مذاکرات نظر آ رہے ہیں اللہ کرے یا صحیح ہو صاحب آپ کی جاستے میں کچھ کوئیسن لینا چاہروں شہزاد صاحب ان کا نام ہے سر اور ڈیٹ اپ برث ہے ان کی بیس چار انیس سو ستنوے لکی نمبر کیا ہے چار بھی آٹھ بھی ہے چار اور آٹھ دو نمبر ہیں اس طرح ہوتے ہیں دو نمبر اٹھی کھیل لے اٹھی بہتر کھیل نہیں لیں جوہ نہ کھیل لے کھیل جا گیا آٹھ نمبر لکی سر کیا خان دوبارہ اقتدار میں آئے گا نیکس پیسٹن ہے بھائی یہ آپ کو نہیں پتا عوام کو آپ بھی عوام کا ایک حصہ کس کو ووٹ ڈالو گے اگلی دفعہ لکھے بھیج دینا جس کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اگلی دفعہ اس میں لکھنا ہے آپ کا جواب یہ ہے جس کو آپ ووٹ ڈالیں گے وہ کل لکھ دینا وہ جیتے گا وہی سروے ہو جائے گا سروے کی سانو کی پتا کونے کیڑی جماعت ہے وہ کل سانو لکھے بھیج دے تو وہی جیتے گا وہی جیتے گا شنیلہ مغیس ہے ان کا نام اور گیارہ سات انیس سو بہتر ڈیٹ او برث ہے اور بدر کا نام ہے زکیہ لکی نمبر یہ بھی جاننا چاہ رہی ہے شنیلہ شنیلہ مغیس وٹی ببر جیرو اچھا ان کی ڈیٹ او برث بڑی اہم ہے گیارہ سات انیس سو بہتر اس میں دکی بڑی اہم ان کی ٹو نمبر بڑا اچھا ہے پتھر میں اوپل وین ہے یہ سر ایک بڑا پانچ بڑا سات بڑا بٹے اور لکی نمبر یہ لوگ بڑا اب جاننا چاہ رہے ہیں چلو لگے رہو لگے رہو اچھا نیکس سر ایک سر میں ان کو یقین آگیا ہے نا یہ دو سات نو بڑی اہم چیز ہے وہ خان کے ساتھ گر ہے نا کافی یہ باس ہے یہ کوئی شک نہیں اس پہ آ جائے ہیں یہ باس ہے اس میں کوئی شک نہیں جہاں بھی جوڑیں دو سات نو آ جاتا ہے جی اچھا سر نیکس ہے جی پانچ بڑی آتی ہے کل فیصلہ کس کا تھا آج جو ہے چودہ پانچ بڑا پاکستان کا اگو اٹھی آئی لڑائی پہ رہی کیا خوب بات آئی ہے جی کوئی شاک نہیں سمائے نیکس سر وہ کریں کہ شادی کو بیس سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہے جبیم بیگرم نام ہے اور عمر ان کی پینتی سال ہے والدہ کا نام حاجرہ ہے شوہر کا نام عبداللہد ہے شوہر کی عمر چالیس سال ہے حاجرہ کا نام ہے عبدالاہد عبدالاہد یا خالق ہوں یا باری ہوں یا مصور ہوں اکیس مرتبہ روز پڑا کرو اور اپنے پھوک بلوڈی بوڈی پھوک مالا کرو عبدالاہد ملک پورا نیم ہے ان کا انیس سو تراسی ڈیٹھو برت ہے ان کی کشمیر میں ہیں اور مقبودہ کشمیر میں بہت زیادہ گربت ہے گربت تو چھوٹی چیز رہ گئی بدماشی ہے نسل کشی ہو رہی ہے ادھر ظلم ہو رہا ہے ظلم ہے تو آخر پھر مٹتا بھی ان کی اپنا جو تھا مقبودہ کشمیر چھین لیا اور یہ پیشن گوئی ہے میری اے ببر شہر عبدالاہد ملک پھر سپریم آہد سپریم کورٹ جو آگست سپریم کورٹ انڈیا کی ہے اس کو پہلے والی حالت میں لے کے آئے گی وہ بھی اگستی ہے آگستی ہی ہوتے نا آلہ ہی ہوتے نا سار انہوں تا ذرا میرا خلنائے داؤ سپریم کورٹ یا یار قنون دا اترام ہے قنون دی گل کر رہے اتھے جو ظلموں تشدد ہو رہے ہیں وہ سپریم کورٹ لے کے آئے گی واپس علی حال اچھے وہ تو فیصلہ وہ تو ہونے ہیں وہ کو سپریم کورٹ انڈیا تو ہونے ہیں وہ نہیں کریں گے امودی نہیں کرے گا وہ تو ظالم آدمی ہیں وہ تو ظالم ہیں وہ ظلم اور پر بھی عدد نشان ہے وہ تو ظالم ہیں انہیں کہتے مسلمان پیدا ہو جاؤ کہ وہ تھی اسلام دا چندہ ہو گیا انشاءاللہ انصاف ہمیشہ کہاں سے ملتا ہے عدل تو سپریم ادھر جو مقبولہ کشمیر سے کون صاف کہاں سے ملے گا جو سپریم کورٹ سے ملے گا اگر لکھ لے ان کو سر کوئی بتائیں پڑھنے کے لئے گربت اور کوئی یا رضاکو یا فتاہو پڑھیں اور دوسرا یا ہیو یا قیوم پڑھیں نیکشہ جی والدہ بیمار ہے نام والدہ کا ہے فاطمہ بیگم عمر ہے چوالی سال اور ان کی والدہ کا نام یعنی کہ حاجرہ بیگم ہے فاطمہ بیگم صحت ان کی خراب ہے دوبارہ نام بولے فاطمہ بیگم فاطمہ بیگم کی مدر کا نام ہے حاجرہ بیگم فاطمہ بیگم کی طبیعہ خراب ہے آہ ان کو ہے پرابل تھوڑا دودھ پیا کریں سیپ کا استعمال کریں دودھ نہیں پیتی ہے اور انشاءاللہ اللہ با خیر کرے گا اگلے سال سے بہتری آگی جوڑوں میں بھی ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے ہڈیوں میں ہو سکتا ہے یہ ان کو بیماری یہ ہو سکتا ہے با خیر رکھے سار کوئی اچھی بات کوئی پوائنٹ اچھی بات تو بس اب کیا ہے اچھی بات یہ کہ ملک پاکستان یہ میرا نہیں ہے یہ آپ کا نہیں ہے ہم سب کا ہے ہم سارے سیٹیزنز ہیں سب کے بعد ہمارے آئی ڈی شناختی گارڈ ہیں اس پہ لکھا ہے اسلام جمہوریہ پاکستان جمہور ہے اسلام ہمیں سب کو ایک ہونا ہے اسلام کی بات ہے اسلام ہمیں نفرت نہیں پیار سکاتا ہے محبت سکاتا ہے تو ہمیں تمام چیستانوں کو قوم کو عوام کو آپس میں محبت سے جوننا ہے اس وقت اس کی ضرورت ہے اور ساری زندگی رہی کیونکہ یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے یہ ایک بات ہے کوئی شاکری ناظرین کلمے کے نام پہ ہمارا وطن عزیز بنا ہے لیکن بد کی سمتی سے سر میں پھر کہوں گا بد کی سمتی سے ہمارے سیاستدانوں نے اور ہماری جو نام نہاد اشرافیہ ہے انہوں نے اس عرض پاک کا یہ حال کر دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کے اندر اتفاق ڈالے محبت ڈالے اور ہم سب کو ایک کر دیں آتف مجید اور احمد اشتاد خان صاحب کو دیجئے جاز اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پائندہ بعد